پیار رسول کے اوپر جبریل علیہ السلام اللہ کے ذریعے پیغام لاتے تھے انہی لوگوں کے سامنے وحی آتی تھی پیار رسول تلاوت فرماتے تھے فوراً یاد کر لیتے تھے ڈک لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تو وہ لوگ سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہیں پورا قرآن بھی ان کے یہاں اس وقت مکمل نہیں ہوا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن اس وقت مکمل ہوا تھا اس کے ذریعے بھی لوگوں کو ایسا تذکیہ کیا لوگوں کو ایسا پاک کیا کہ تمام غلط کاموں کو انہوں نے سوڑ دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی کر رسول کی اتباع کر کے یقیناً اور پھر ادایت کے لقب سے یا ادایت پانے والے کے لقب سے وہ سر پراد ہوئے وہی لوگ راشدون تھے وہی لوگ ادایت پانے والے تھے اس سے کوئی شک نہیں اس وجہ سے ہماری گدارش ہے کہ جو لوگ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پہچاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسند ину